موسیقی کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں ہم جب کردار کو چھوڑ کر گفتار پر یقین کرتے ہیں تو ہم دھوکہ کھاتے ہیں سچائی کے کئی پہلو ہوتے ہیں کئی ایک چہرے میں ہر کوئی اپنی طبیعت کے مطابق ایک چہرہ اپنا لیتا ہے دنیا کے سامنے مسکرانا اور رب کے سامنے گڑ گڑانا سیکھو کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو اور اللہ گڑ گڑانے والوں کو پسند کرتا ہے اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہے زندگی کی لڑائی لوگ صرف تسلیہ دیتے ہیں ساتھ نہیں روچ پر تو ہر کوئی ملاتا ہے ہاتھ مشکلوں میں جو چلے ساتھ انہیں کہتے ہیں یار اگر آپ کو اپنے اندر کوئی عیب نظر نہ آئے تو یہ خود ایک ایسا عیب ہے جس کے برابر کوئی عیب نہیں وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دکھا بہت کچھ دیتا ہے اپنوں میں چھپے غیر یا غیروں میں چھپے اپنے ہم درد یا دشمن دلوں میں چھپی محبت یا نفرت رشتے اس لیے کمزور ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نبھانے کی بجائے آزمانے لگے ہیں انسان دو پاؤں کا جانور ہے جس کا ایک پاؤں تدبیر سے اٹھتا ہے اور دوسرے پاؤں کو اس کی قسمت اٹھاتی ہے ہم بطی کو وہی دھاگا چلاتا ہے جس کو وہ ساتھ لیے پھرتی ہے ہماری زندگی میں بھی اکثر وہی لوگ نقصان پہنچاتے ہیں جن کا ہم نے کسی موڑ پر ساتھ دیا ہوتا ہے جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو ہدایت کا راستہ روک دیتا ہے اور اس کی رسی دراست کر دیتا ہے پھر سجدوں کی توفیق نہیں ہوتا نہ اسے توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا پنچرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے حقیقت کو نہ ماننے سے حقیقت ختم نہیں ہو جاتی اکل مند وہ شخص ہے جو جلد حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو مزید نقصان سے بچا لیتا ہے